اسلام علیکم کشمیر میں آپ کی محضبان ارفانہ منیر اور آج ہمارے ساتھ یہاں ہیں وہ پار مینڈل پریزیڈنٹ حاج تسلیم صاحب آئیے ان سے بات کرتے ہیں کچھ مددوں کے بارے میں آج ہم آپ سے کچھ مددوں کے بارے میں بات کریں گے تو پہلے ہم بات کریں گے ریٹ لسٹ کے بارے میں جو کہ ریٹ لسٹ نکلی ہے تاثیر والوں نے اپنی جو ریٹ لسٹ دی ہے وہ الگ دی ہے اور آپ نے جو دی ہے وہ الگ دی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم آپ نے مجھ سے بات کی ریٹ لسٹ کی بات یہ ہے کہ 13 تاریخ کو 13 جولائی کو ایڈنسٹریشن کرنا نے ایک ریٹ لسٹ نکالی تھی وہ بوپار منڈل کی ریٹ لسٹ نہیں تھی جب پہلے ریٹ لسٹ نکتی تھی اور تحصیل کرنا کی سیول ایڈنسٹریشن اور بوپار منڈل مل کر ریٹ نکالتے تھے اس سال ایسا ہو گیا پنجاب سے ہی ہمیں جو وائلر چکن تھے وہ مہنگے پڑ رہے ہیں 126-128 وہ پنجاب سے آ رہے ہیں اس وجہ سے یہاں کپوارا سی نگر میں یہ ریٹ کے کرائسس بڑھ چکے تھے آپ سی نگر میں دیکھئے ہیں آن گرونڈ گورنمنٹ نے اگر وہاں پہ ریٹ فوڈ ڈائریکٹر نے 140 روپیز دی ہوئی ہے لیکن آن گرونڈ 175 سی نگر میں اور 175 کپوارا میں چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی ہماری جو سیول ایڈنسٹریشن کرنا کی تھی انہوں نے 150 روپیز یہاں پہ ریٹ سمیں دی پھر بھی میرے دکنداروں نے نقصان اٹھایا 13 تاریخ 14 تاریخ اور 15 تاریخ تین دن کنٹی نیوزلی وہ نقصان اٹھاتے رہے لیکن وہ چکن سیل کرتے رہے لیکن 16 تاریخ کو جب میں نے ایس ڈیم سار سے بات کی میں نے ان کو یہاں کی بلیں دکھائی کہ 158 روپیز ہمیں چکن ہول سیل میں کپوارا سے پڑ رہے ہیں سات سے آٹھ روپے پر چکن یہاں پہ اس کو کیریج لگتا ہے کیونکہ سادنہ پہ بھی ہماری گاڑیاں رکھتی ہیں وہاں پہ بھی ہمارا بہت سارا دکنداروں کو خاص کر چکن والوں کو نقصان ہوتا ہے جب وہ چکن یہاں پہ اترتے ہیں تو ایک چکن کے اوپر سات سے آٹھ روپے اس کو کیریج جاتا ہے وہ چکن 165 ہمیں یہاں پہ پہنچ رہے ہیں اور آج بھی ایس ڈیم صاحب کو ہم نے دکھا کر سکسٹین تاری کو جو ریٹ لسٹ ہم نے نکال دی ہے وہ 165 ہے اور آج بھی میں اپنے دکنداروں کو جو میرے دکندار ہیں 165 وہ نہ پروفٹ پر بیچ رہے ہیں نہ لاس پر بیچ رہے ہیں ساتھ تو دوسرا کوشن میرا یہ ہے کہ یہاں اتنا جو مارکٹ کلوز رہتا ہے تو اس سے تو دکنداروں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے دیکھیں ہاں وہ بات تو ہے مارکٹ کلوز رہنے کی بات تو بلکل آپ نے ٹھیک کی پچھلے تین سالوں سے یہ آج کی بات نہیں ہے جب آرٹیکل ایبروگیٹ ہوا دارہ تین سو ستر گئی تھرٹی فائف اے گیا تب بھی ہمارے مارکٹ پائن سے چھ مینے بند کر دیئے گئے اس کے بعد دو ہزار بیس میں جب کووٹ کی لہر آئی فرس لہر آئی تب بھی بند ہوئے اور اس بات جب سیکنڈ لہر آئی ہے آج بھی ہمارے مارکٹ سمجھو کلوز ہوتے ہیں مارکٹ کلوز ہوتے ہیں صرف سیٹرڈے سنڈے یا باقی پورا دن مارکٹ سمجھو کلوز ہوتے ہیں صرف اسی دن کرونا ہوتا ہے باقی دن کو کیا ہے باقی دن کرونا نہیں ہوتا دیکھئے جی وہ بات اس طرح سے کہ سیٹرڈے اور سنڈے ہمارا ڈسٹک ابھی بھی ریڈ زون میں ہے جیسی ہمارا ڈسٹک گرین زون میں ہوگا انشاءاللہ مجھے امید ہے باقی پانچ دن ہمارا ڈسٹک ریڈ زون میں نہیں ہے دیکھئے وہ تو ریڈ زون میں تو ہمارا ڈسٹک ہے لیکن مجھے لگتا ہے انشاءاللہ ٹیوز ڈیٹا کا ہم انشاءاللہ گرین زون میں چلے جائیں گے اور ہمارا مارکٹ ٹونٹی فور انٹیس ہے انشاءاللہ ہو جائے گا تو سر اید آنے والی ہے جسے کہ آپ کو پتا ہے کہ اید پر جو ہے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ دکانوں پر آتے ہیں تو کووڈ آنے والا تو اس کا کیا انتظام رکھے آپ نے دیکھئے اید کی اوپر کناہ کی سیول ایڈنسٹریشن نے ایس ڈیم سار نے تصدار صاحب نے بہت اچھے انتظام کر کے رکھے ہوا ہے کیا ایف ٹی میں بنا کے رکھے ہیں وہ مارکٹ میں دن بہ دن چاہتے ہیں تو بتائے اید پر میں آپ کے تمام دکانوں سے یہی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ماسک پہن کے رکھیں اور سوشل ڈسٹنسنگ مینٹین کر کے رکھیں آپ کو لگتا ہے کہ جو لوگ ہوں گے وہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھیں گے دیکھئے سوشل ڈسٹنس مینٹین تو کر رہے ہیں ہمارے دکندار کر رہے ہیں رہگیر کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ وہ سوشل ڈسٹنس مینٹین کریں گے اور میری طرف سے اپنے کناہ کے سپیشل میرے شعب کی پسکو میری طرف سے اید مبارک اور پوری کناہ کے عوام کو دل کی امیر کے رائیوں سے میں اید مبارک پیش کرتا ہوں تو یہ تھی ہمارے ساتھ بوبار منڈل پریزیڈنٹ حاجی تسلیم صاحب جن کے ساتھ ہم نے کچھ مسئلوں پر بات کی شکریہ سر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا شکریہ شکریہ